سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ امی جان گھر میں بنے ہوئے میراب میں یعنی نماز کی جگہ میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے جاتی ہیں ہمیں سونے کے لیے کہتی ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے لیے چارپائی پہ جاتے انتظار کرتے رہتے ہیں امی جان بستر پہنا آتی ہیں رات کے کسی پیر میں آنکھ کھلتی تو میں اپنی ماں کو مسلحے پہ دیکھتا رات کی یہ کونسی عمر ہے یہ صرف سولہ سے سترہ سال کی عمر ہے یہاں بچیوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی ہمارے ہاں کہ انہوں نے کچھ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا سیدہ کائنات زندگی کے پندر میں اور سول میں برس کی حالت یہ ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بچوں کو ضرورت ہے کہ رات وہ ماں کے پاس سویں لیکن باں ماں بچوں کو بستر پہ لے جاتی ہے اور خود مسلحے پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات مسلحے پہ بیٹھ جاتی حتیٰ کہ فجر کا معزن رات کی تنگ دمانی کا احساس دلاتا اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی زبان اکدس سے یہ جملے نکلتے ہیں اے مالک اے کریم پیدا کرنے والے تیری کوئی ایک رات تو ایسی ہوتی کہ تیری بندی فاطمہ تجھے رج رج کے سجدے تو کر سکتی اس کے زندگی کے نفلوں کے دو سجدے تو پورے ہو جاتے یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی رکت میں پوری کی پوری رات گزر جاتی اور دوسری رکت سے پہلے فجر کا معزن آزان دے دیتا آج میری بھی ماں ہیں آج ہماری بیٹیاں بھی ہیں آپ ذرا گوھر تو فرمائیں کہ ہمیں جس نمونے پہ زندگی بسر کرنی تھی ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکے آج ہمیں تو ٹی وی کا ڈراما نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا کتنی ماں ہیں کتنی بینیں ایسی ہیں کہ جو ٹی وی ڈرامے پہ بیٹھی ہوں تو اپنے والد کو پانی ڈال کے نہیں دے سکتی اب آجی میرا ڈراما چلا جائے گا تو کیا یہ سیرت فاطمہ ہے وہ زخم ہے جو میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں نہ ماں کی قدر رہی نہ باپ کی قدر رہی نہ عبادت اور بندگی کی وہ لطف اور چس رہی خیال نہ رہا کہ فرض کی ادائیگی کا وقت پوری پوری رات ٹی وی کے سامنے بیٹھے گزر گئی ہمارے مردوں اور بھائیوں اور ان کی زندگی یا تھڑوں پہ بیٹھے گزر گئی دکانوں کے پھٹوں پہ بیٹھے گزر گئی نماز کے وقت آئے گزر گئے اور ہم ادھر کہیں کہ ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین کے ماننے والے حسین تو وہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی جس کا سجدہ قضا نہیں ہوا اور تیرا ازاد بیٹھے ہوئے کوئی سجدہ ادا نہ ہو تو پھر میرے اور حسین میں کیا مماثلت ہے اور اگر میری بیٹی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے فرض سجدے چھوڑ دے اور ادھر سیدہ فاطمہ تو زارہ کے ایک سجدے میں ساری رات گزر جائے تو پھر بتائیں ہماری اس بیٹی کا اس فاطمہ کے ساتھ کیا مماثلت ہے اور یہ بھی ہم کہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ کے ماننے والے ہیں اخلاق کردار کا کوئی ایک قرب باقی نہیں رہا جہاں جا کے مماثلت کا دعویٰ کیا جا سکے تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں فاطمہ کون ہے مذرہ تسلیم را حاصل بطول سیدہ فاطمہ کو تو تسلیم و رضا کی زمین حاصل ہو گئی تھی تسلیم و رضا کی زمین حاصل ہو گئی تھی وہ بندگی میں وہ کمال پا گئی تھی کہ اللہ کے حضور جھکا رہنا ہی ان کا سارا لطف تھا ان کی ساری زندگی تھی ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کام کیا اب یہ دوسری بات ہے یاد رکھنے والی عبادت اور بندگی میں بھی ذرا برابر بھی نہیں چکی خود مسلح پہ بیٹھی رہی کوئی نماز کذا نہیں جب سے سجدے کی لذت ملی پھر سجدہ ہی ان کی عبادت تھی سجدہ ہی کھانا تھا پینا تھا اڑنا تھا بچونا تھا دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ چکی بھی اپنے ہاتھ سے چلاتی گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھ سے کرتی بچوں کو غسل بھی خود دلاتی کپڑے بھی خود دھوتی ہیں کھانا بھی خود تیار کرتی ہیں کوئی خادمہ بھی نہیں کوئی کمی تھی کہ سیدہ فاطمہ کو خادمہ نہ ملتی ایک دفعہ کام کرتے 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 ہاتھ پہ چھالے نمودار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور کو چالے دکھائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور نے مسکرائے اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم لئے اور اشارت فرمایا آج ہم تمہیں خادمہ عطا کرتے ہیں اے بیٹی آج ہم تمہیں خادمہ عطا کرتے ہیں حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو اور یہ میری ماں اور بہنیں بھی آج پہلے بھی سنا ہوگا آج اس کو پلے باندھ کے جائیں حضور نے اشارت فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب نماز پڑھ چکو تو نماز پڑھنے کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ تمہارے قام میں کافی ہو جائے گا تمہیں کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ آسانی پیدا کر دے گا یسر پیدا کر دے گا اور یہ بات بڑی سرٹن ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے جس کی نیت میں آخرت آ جائے جو یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے جسے یہ شعور آ جائے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا حیاء اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے اللہ اس کے کاموں میں خود معاملت فرماتے ہیں آسان کر دیتے ہیں اس کے کام جمع ہو جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ سیدہ فاطمہ ہر کام بھی کر لیتی تھی اور بندگی بھی کر لیتی تھی ان کے پاس بندگی کے لیے بھی آج میری بینوں کی میرے اپنے گھر کا آل یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی نے نماز لیٹ کر دی پوچھا کیوں نہیں پڑی اور بھا کام ہی اتنے تھے آج کپڑے دھو رہی تھی وقت نہیں بچا تو ہماری کیونکہ توجہ کامل نہیں ہے ہماری سوچ اور فکر دین کی طرف نہیں ہے تو ہمارے کام پھیلے رہتے ہیں ہمارے کام بکھرے رہتے ہیں مکمل نہیں ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ پورا اتنے پورا نہیں اتر سکتے اس لیے کہ ہماری توجہ میں خدا نہیں ہے ہماری توجہ میں مصطفیٰ نہیں ہے ہماری زندگی میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاء نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے کام پھیلے رہتے ہیں اور یہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادہ گرامی اسی حدیث پاک کا آخری حصہ ہے حضور نے فرمایا من کانت نیتہو الدنیا فرق اللہ عمرہ جب بندے کی نیت میں دنیا آ جاتی ہے بندے کی نیت میں صرف دنیا کمانا ہو جاتا ہے دنیا کی زیب و زینت ہو جاتی ہے اللہ اس کے کام پھیلا دیتا ہے وہ کبھی کامل نہیں ہوتے وہ دور لگاتا ہے وہ بھاگتا ہے چاہتا ہے میرے کام مکمل ہوں لیکن اس کے کام کبھی مکمل نہیں ہوتے جس کی نیت میں آخرت آتی ہے اس کے کام مکمل ہو جاتا ہے تو سیدہ کائنات بھی تو عورت تھی نا اور زندگی کے ان برسوں میں جب بچیاں بلکل بے پرواہ ہوتی ہیں پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں سیدہ کائنات گھر کے پورے کام بھی خود کرتی ہیں اور ساری رات رب کی بندگی بھی کرتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں آٹا بھی ہے روٹی بھی پکا رہی ہیں لیکن کیا حسن ہے کہ ادھر روٹی ہاتھ پہ گھڑی جا رہی ہے اور ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہ روٹی کتنی لذت والی ہوگی ادھر ہنڈیا پک رہی ہے اور ادھر ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ادھر کپڑے دوئے جا رہے ہیں ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ادھر گھر کا جاڑو دیا جا رہا ہے ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی یہ سیرتیں سیدہ فاطمہ ہے میری بینوں کے لئے میری بچیوں کے لئے یہ سمبل ہے یہ نمونہ ہے جو سیدہ کائنات نے حضور علیہ السلام کی سیرت پاک سے ہمیں دیا ہے کہ عورت ایسی عورت ہو جس کا حیاء بھی کامل ہو عدب بھی کامل ہو وہ وفا شعار بھی ہو وہ اپنے کام بھی خود کرے اور اپنے رب کے حضور بندگی میں بھی پیش پیش مسلم مزرع تسلیم را حاصل بطول آگے فرمایا مادران را اسوائے کامل بطول مادران را اسوائے کامل بطول اے میری کائنات کی ماہو اے میری بیٹیو تمہارے لئے اگر کوئی اسوائے کامل ہے تو وہ شہزادی بطول ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زارہ ہے اگر تمہارے لئے کوئی کامل نمونہ ہو سکتا ہے اگر تمہاری زندگی گزارنے کا کوئی حسن ہو سکتا ہے کہیں سے تمہیں مکمل رانمائی مل سکتی آج دیکھیں نا لوگ اپنے پیناوے میں انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں ان جیسا لباس پہن رہے ہیں میں مجھے کہنے دیں اور بڑی غور سے ہی میری بیٹیاں سنیں عورت میں نے غالباً پہلے بھی ایک گفتگو میں یہاں آپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ عورت کے شری پردے میں سے صرف پانچ چیزیں خارج ہے کتنی؟ پانچ اس کا ظاہری چیرے کا ظاہر سامنے والا چیرہ شری پردے میں سے خارج ہے شری پردہ وہ ہے جس کو وہ اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی جس کو وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی جسے وہ اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی اس حالت میں یعنی یہ جو شری پردہ عورت کا ہے صرف پانچ جسم کے آزاں ہیں جن کو وہ اپنے حرم میں آزاد رکھ سکتی گھر میں آزاد رکھ سکتی کھلا رکھ سکتی ہے اور وہ ہے ظاہری چیرہ دونوں ہاتھ ہتھیلیوں والے صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے اب مجھے بتائیں آج اگر میری بیٹی اپنے باپ کے سامنے کندوں تک کمیز پہن کے بیٹھے گی تو وہ ننگی ہے کے نہیں ہے آج اگر وہ سکرٹ پہنے آج اگر وہ تنگ لباس پہنے حضور نے اشارت فرمایا میری بیٹی میری امت کی بیٹی ایسا لباس پہنے جس سے اس کا وجود ظاہر نہ ہو آج مجھے بتائیں کیا ہمارے لباس میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیماری ہیں دکھ ہیں تکلیف ہیں پریشانی ہیں آئے روز ہمیں ترہ ترہ کی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے جب ہم سنت کے مخالف چلتے ہیں ادھر کلمہ پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری اس ادا کو قبول نہیں کرتا وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے وہ ہمیں آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ سمجھیں اور جگہ جگہ یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں تکلیف کی دکھ کی مسیبت کی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور بیٹی کو سمجھانے کے لئے آتی ہیں کہ شاید یہ یہاں سمجھ جائے شاید یہ اس چوٹ پہ سمجھ جائے جب بھی سمجھ جائے پشلی معافی دے دی جائے